بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہے میں ہوں آپ کی باشرتی علوم کی ٹیچوئے مس فرحین اور میں تمام بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم باب نمبر دو ثقافت جس کو کلچر کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں آج میں آپ کو سبق نمبر آٹھ اس کا مکمل کرواؤں گی تو شروع کرتے ہیں سبق آج کا اور سب سے پہلے میں آپ سے دھوہرائی کرواؤں گی پچھلے سبق کی تو کچھ سوالات میں آپ سے کروں گی جن کا آپ نے مختصر جواب ویڈیو کو پاؤس کر کے دینا ہے گلگت اور کشمیر کے مردوں اور عورتوں کے لیے مشہور کپڑوں کے کیا نام ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں شاباش اس کے علاوہ پاکستان میں لوگ کیتوں کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں شاباش چلے پیارے بچوں اب آگے چلتے ہیں آج کے حاصلات تعلوم کی طرف تو آج کا حاصل تعلوم ہے کہ کسیرل ثقافتی معاشرے کے فوائد کی شناخت آج آپ کر سکیں گے تو کسیرل ثقافتی معاشرہ یعنی کہ ملٹی کلچرل سسائٹی اور اس کی کیا خصوصیت ہے کیسے یہ ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے آج ہم اس کی وضاحت کریں گے تو پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں اسلامی نکتہ نظر کی جانے تو میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گروہوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور مرد اور عورتوں سے پیدا کیا اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانے اور پہچانے یہ ہمارے لئے ہی بات جو ہے وہ فائدہ ہے تو یہاں پر بھی ملٹی کلچرل سسائٹی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ گروہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرح کی تاریخ اور زبان اور مختلف چیزیں سیملر جو ہیں وہ آپ شیئر کریں اسی طرح جو ہے وہ الگ گروہ جو ہوتا ہے اس کی الگ کلچر یا اس کا الگ ثقافت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی ثقافت کے بارے میں بھی ضرور جانے تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہی قبلت پڑھائی سوال ہے کہ آپ جب آپ کا اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں منا لیتے ہیں مافی مانگ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں بہن بھائیوں کا جھگڑا ہوتا ہے اگلے ہی لمحے دوستی بھی ہو جاتی ہے تو پیارے بچوں ہونا بھی اصل میں یہ ہی چاہیے کہ اگر کبھی آپ کا کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کانفلیکٹ ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو فوراں سے صلاح کر لیں اول تو بات جھگڑے تک نہیں پہنچنی چاہیے کیونکہ ہم آئے اندر رواداری اور acceptance اور tolerance جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے تو پیارے بچوں آج ہم کسیرل سکافتی معاشرہ یعنی کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی کے بارے میں پڑھیں گے آپ جلدی سے باب نمبر دو میں اس صفحے کو کھولیں امید ہے تمام بچوں نے صفحہ کھول لیا ہے چلیں آئیں بس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں کسیرل سکافتی معاشرہ ملٹی کلچرل سوسائٹی کسیرل سکافتی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں مختلف ثقافتوں متعدد نسلوں اور مختلف مذہب کے لوگ باہمی احترام اور ہم آہانگی کے ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے نظریات اور عقایت کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں مختلف ثقافتیں روہدار معاشرہ تشکیل دیتی ہیں اس قسم کے معاشرے کے بہت سے فوائد درد زیل ہیں تو پیارے بچوں جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مختلف ثقافتوں کے مختلف نسلوں کے مختلف مذہب کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شخص کا احترام کریں اس کے مذہب کی وجہ سے نہیں اس کی ثقافت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے اور ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی جب ایک سوسائٹی میں بہت سے کلچر اور مذاہب اکٹھے رہتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے چلیں آج ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں لوگوں کے روائے قبول کرنا یعنی کہ آپ کے اندر ایک سیپٹنس پیدا ہوتی ہے لوگوں کو قبول کرنا جو ہے آپ سیکھتے ہیں ایک کسیرال ثقافتی معاشرہ مختلف قسم کے روائیوں کو قبول کرنے کی حوصلہ افضائی کرتا ہے لوگوں تمام ثقافتوں کا احترام کرنا سیکھتے ہیں وہ مختلف ثقافتوں کے بارے میں نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور ان سے واقف ہوتے ہیں تو پیارے بچوں میں آپ کو اس کی چھوٹی سے مثال دیتی ہوں کہ جو بچے اکیلے رہتے ہیں اور بہت سارے بچوں کے ساتھ یا بہت سارے بہن بھائی ان کے نہیں ہوتے جب وہ اکیلے رہتے ہیں وہ سکول بھی نہیں جا رہے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ ایسے بچوں سے کافی مختلف ہوتا ہے جو کہ کافی سارے بچوں میں اکھٹے رہتے ہیں کیونکہ جب آپ بہت سارے بچوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں تو آپ کے اندر ایکسیپٹنس برداش ٹولرنسی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اسی طرح ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی جو ہے جس میں مختلف مذہب کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں مختلف ثقافتوں کے لوگ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ مختلف طرح کا لباس پہننے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کے رویہوں کو اور ان کے مذہب کو ہر چیز کو برداشت کرنا احترام کرنا سیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کے اندر ایک کتنی اچھی کوالٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی رکاوٹیں ختم کرنا یعنی کی بریکنگ ڈاؤن دے بیریئرز آپ رکاوٹیں ختم کرنا بھی سیکھتے ہیں جب مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے مابین فرق کو سمجھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اختلافات کم ہوتے ہیں اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے یہ ہم آہنگی ان کے درمیان پہلے سے موجود اختلافات کو دور کرتی ہے تو پیارے بچوں جب آپ جیسے ہی وہ بچہ جو چھوٹا بچہ جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ جب وہ کافی سارے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا ہوتا یا وہ اکیلا رہتا ہے تو جیسے ہی اس کو لے کر آیا جائے کافی سارے بچوں میں یا سکول جب وہ جاتا ہے تو وہ دوستی کرنا سیکھتا ہے وہ بچوں کے روئیوں کو برداشت کرنا سیکھتا ہے وہ شیرنگ کرنا سیکھتا ہے کیرنگ کرنا سیکھتا ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا سیکھتا ہے تو اسی طرح سے جب آپ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے درمیان بھی جو مختلف اختلافات ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان کی سوچ مختلف ہے تو اس طریقے سے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آپ ان کو حل کرنا سیکھتے ہیں آپ لوگوں کی رائے کا احترام کرنا سیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے پوزیٹیو آٹٹیٹیوڈز ایک انسان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے جب ملٹی کلچرل سوسائٹی ساتھ مل کر چلتی ہے تو ملک اور سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے امن اور ہم آہنگی یعنی کہ پیس اور ہارمنی ایک دوسرے کے تہواروں اور خصوصی مواقعوں پر جشن نے معاشرے میں امن کو فروغ دیتا ہے معاشرے میں رہنے والے بچوں اور بڑوں میں معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے تو پیارے بچوں اس کی بڑی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ 25 تسمبر کو جب ہم قائد آزم بے مناتے ہیں تو ہمارے جو ساتھ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جیسے کہ کرسٹین ایسائی ہیں ان کا جو ہے وہ کرسمنس ہوتا ہے یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے مذہبی تہوار کا احترام کریں اسی طرح جب مسلمان اپنی ایدیں مناتے ہیں اید الفتر اور اید الازہ تو باقی تمام مذہب کے لوگ جو ہمارے سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں کیونکہ یہ ملٹی کلچرل سوسائیٹی ہے تو وہ بھی ہمارے تہواروں کا احترام کرنا سیکھتے ہیں بچوں کے اندر بھی ایکسیپٹنس ٹولرنس اور تمام ان چیزوں کا احترام کرنا جو ہے وہ اس کو سیکھتے ہیں نسلی گروہ ایتھنک گروپس کسیرال سکافتی معاشرے میں مختلف نسلی گروہوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت امن اور ہم آہنگی کے جذبات نے معاشرے میں نسلی اقتلافات پر کابو پایا لوگ اتنی نسلی اقتلافات سے بالاتر ہو کے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو پیارے بچوں جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ہر نسل کے لوگ ہوتے ہیں امیر غریب گورے کالے چھوٹے لمبے بڑے ہر طرح کے تمام نسلوں سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آہستہ پہلے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ریسزم لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا تو ہمیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہمیں تو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہمیں ہر انسان کا اس کے انسان ہونے کی وجہ سے احترام کرنا تو یہی چیز جب ملٹی کلچرل سوسائٹی جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے اور لوگ ساتھ مل کر چلتے ہیں تو یہ تمام نسلی اختلافات یہ ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلتے ہیں اور سوسائٹی اور ملک جو ہے وہ دن بے دن ترقی کرتا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی سے کتنے سارے پوزیٹیو اٹیٹیوڈز جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ڈیویلپ ہو رہے ہیں تو پیارے بچوں اسادزہ کے لیے جو ہدایت ہے کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے سکول میں ثقافتی دن کا اعلان کریں اور طلبہ کو اپنی ثقافت کے مطابق تیار ہونے کا کہیں ہر کوئی اپنی ثقافت کے بارے میں اہم حقائق کا اشتراک کرے گا ان سے کہا جائے کہ وہ اپنے ثقافتی گیت گنگنائے اور سب سات محبت کا احضار کریں تو پیارے بچوں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے سکول میں کلچرل ڈے یعنی کہ ثقافتی دن کا احتمام کرنا ہے آپ کی پیچر یہ کام کریں گی آپ کے لیے اور اس دن تمام بچے جو ہیں اپنی اپنی ثقافت کی لحاظ سے مختلف کپڑے جو ہیں لباس جو ہیں وہ پہن کر آئیں گے مختلف جو لوگ کیت ہیں ان کا احتمام سکول میں کیا جائے گا اور اس سے لوگوں کو بچوں کو مختلف ثقافتوں کے بارے میں بھی پتا چلے گا اور اس طرح بچوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت عزت اور احترام بھی بڑھے گا اس کے ساتھ ہی طلبہ سے سماجی اور محولیاتی مسائل کے بارے میں فلیش کارڈ یا پوسٹر بنوائیں اور اپنے سکول کے نوٹس بورڈ پر چسپا کریں تو یہ کام جو ہے یہ آپ نے اسی ہفتے میں کرنا ہے کہ ثقافتی دن کا احتمام کریں اس کے علاوہ آج پریکٹس میں آپ نے تحقیق و تجزیہ نمبر تین جو ہے یہ مکمل کرنا ہے پاکستان کے بڑے مسائل کیا کیا ہیں آپ نے ان کے فلیش کارڈ بنا کر اپنے نوٹس بورڈ پر چسپا کرنے ہے پاکستان میں بے روزگاری آلودگی ٹرانسپورٹیشن اور پانی کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لوگوں کو جو ہے ساف پانی مہیا نہیں کیا جاتا غربت یہاں بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر بے روزگاری بہت ہے اس کے علاوہ پلوشن بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان میں تو اب آپ نے کس طریقے سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے آپ نے ایک چھوٹے سے ہر بچہ جو ہے چھوٹا سا فلاش کارڈ بنائے گا اور اس کو سکول کے نوٹس بورڈ پر آپ نے چسپا کرنا ہے اس سے باقی تمام بچے جو دوسری کلاسوں میں پڑھتے ہیں دوسری جماعتوں پڑھتے ہیں ان میں بھی شعور اور awareness پیدا ہوگی تو پیارے بچوں آج مشق میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ورکشیت مکمل کرنی ہے یہ ورکشیت آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹیچر سے بھی لے سکتے ہیں تو کسیرل ثقافتی ماشرے کے فوائد بتائیں کوئی سے تین فوائد جو ہے وہ آپ نے بتانے ہے اور وہ آپ نے اس given سپیس میں یعنی کہ جو خالی جگہ ہے اس میں مکمل کرنی ہے آپ کتاب کی مدد بھی لے سکتے ہیں ویڈیو کو پاوس کریں اور اس کو مکمل کریں تشخیص میں کسیرل ثقافتی ماشرے کا کیا مطلب ہے شاب جس میں مختلف مذاہب سے گروہوں سے ثقافتوں سے زبانے بولنے والے لباس پہننے والے لوگ کٹھے رہتے ہیں تو اس کو ہم کسیرل ثقافتی معاشرہ کہتے ہیں گھر کے کام میں آج بچوں آپ نے مشک نمبر 2 سے سوال 2 اور 5 مکمل کرنا ہے یہ شورٹ کوششن ہیں مختصر سوال جواب ہے اور کیونکہ اس سے بہت سے پوزیٹیو آٹیٹیو جو ہیں لوگوں کی پرسنالیٹی میں ڈیویل پوٹے ہیں تو آپ نے اس کا ڈیٹیل آنسر اپنی کتاب کی مدد سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی کوپی میں مکمل کریں گے پیارے بچوں اس کے علاوہ گھر کام میں آپ نے گھر کا کام نمبر چار جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے کیا آپ نے قریبی علاقے میں کوئی ایسا دوست ہے جس کا تعلق کسی اور ثقافت سے ہو آپ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ اپنی پیرنس کے ساتھ کرنی ہے اس کے بات کوپی میں چھوٹا نوٹ لکھے گا کہ آپ اس کے ساتھ پیار سے محبت سے عزت سے اور احترام سے پیش آتے ہیں اور اگر نہیں آتے تو آپ کو آنا چاہیے تو یہ آپ اپنی